ہیلو دوستو انفیزم چینل میں ویلکم دوستو آج ہم آپ کو دنیا کی تسبد نام زمانہ جیلوں کے بارے میں بتائیں گے عام طور پر جیل ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہوں اور یقیناً یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن دنیا بھر میں کچھ تاریخی قید خانے مشہور مقامات کی احسیت اختیار کر چکے ہیں یہاں تک کہ یہ دیکھنے کے لیے ایک پرکشش مقام سمجھا جاتا ہے یہاں دس تاریخی اور بدنام زمانہ جیلوں کی فیرست ہے جو عوام کے دیکھنے کے لیے کھولی ہوئی ہیں جزیرہ الگتراز کالیفورنیا پہلے نمبر پر ہے جزیرہ الگتراز کالیفورنیا سین فرسسکو کے سامنے چھوٹا سا جزیرہ الگتراز مغربی ریاستہ آئی مددہ امریکہ میں پہلے لائٹ آوس تھا یہ 1934 میں ایک جیل بن گیا اور 1963 تک پہال رہا زیادہ سے زیادہ سکوٹی والی یہ جیل الکپون جیسے مشہور قیدیوں کا گھر تھا ہوا یوں کہ ایک دفعہ چتیس قیدیوں نے اس پتریلے جزیرے سے فرار ہونے کی کوشش کی جن میں بیشترز کو پکڑ لیا گیا اور گولی مار دی گئی ان میں سے پانچ افراد کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں علاقہ ان گلاشیں کبھی بزجاب نہیں کی گئیں اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ آدمی کمیابی کے ساتھ چٹان کے راستے فرار ہو گئے تھے آج اس جزیرے پر کشتی کے ذریعے جایا جا سکتا ہے ایک راستہ فشرمین کے گارڈ سے جاتا ہے اور دوسرا لمبا راستہ ہے جو گولڈن گیٹ پل کے نیچے سے جاتا ہے کشتی سے آپ کو سین فرانسسکو کا ایک خوبصورت دلکش نظارہ ملے گا جو پورے دورے میں سب سے خوبصورت ہے دوسرے نمبر پر ہے ٹاور آف لندن انگلینڈ درائے ٹیمز کے شمالی کنارے پر ٹاور آف لندن ایک تاریخی قلعہ ہے اس کے امسائے میں ٹاور پریچ اور لندن مانیومنٹ ہیں اس لئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جانے جانے والی یادکاروں میں شامل ہے ٹاور آف لندن نے گیرہ سو سے لے کر انیس سو باون تک جیل کی حضیت سے خدمات انجام دی اور کرون بستہ کے زمانے میں ملک کی سب سے اہم شائی جیل تھی سابقہ جیل اب یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی حضیت رکھتی ہے اسے اکثر انگلینڈ کی سب سے زیادہ متاثرہ امارت کہا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ قیدیوں کے بوتوں کی ذات میں ہے تیسری نمبر پر ہے چٹاؤ ڈف فرانس چٹاؤ ڈف اصل میں ایک قلعہ تھا جو سترمی صدی کے بست میں ایک جیل بن گیا تھا یہ مارسیلی سے ایک میل دور فاصلے پر سمندر میں ایک چھوٹی جزیرے پر واقع ہے الگتراز کی طرح اس جزیرے سے بھی فرار ناممکن ہے اور پرسوں کے دوران کئی ہزار سیاسی اور مذہبی قیدیوں کو اس بدنام زمانہ جیل پیج دیا گیا یہ جگہ الیکسنڈر ڈوماس کے ناول دی کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کی ترتیب میں سے ایک ہونے کے لیے مشاہور ہے آج چٹاؤ ڈف عوام کے لیے کھولا ہے اور مارسیلی سے کشتی کی ذریعے اس جیل تک پہنچا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پر ہے کل مین ہام آئرلینڈ کل مین ہام سترہ سو چانوے میں تعمیر کی گئی تھی اور اسے انیس سو چوبیس تک جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جیل میں قیدیوں کے مبین کوئی علاد کی نہیں تھی لہٰذا مارک، خواتین اور بچوں کو ایک سیل میں رکھا جاتا تھا بہت سے آئرش انقلابی بشمول انیس سو سولہ کے اسٹر رائزنگ کے رینماوں کو انگریزوں نے جیل میں قید کیا اور پانسی پر چڑھایا اور یہ جگہ ایک قومی اہمیت کی حامل ہے آج ڈبلن کی بدنام زمانہ آئرش تاریخ کا ایک میوزیم ہے اور اسی ڈبلن کی بہترین میوزیم میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ یورپ کی سب سے بڑی غیر قانونی جیلوں میں سے ایک تھی پانچوے نمبر پر ہے رابن جزیرہ جنوبی افریقہ رابن جزیرہ کیپ ٹاؤن کے سہلوں پر ایک چھوٹا جزیرہ ہے اس جزیرے کو جنوبی افریقہ کی حکومت کے دوران جیل کی یسیت سے کام میں لائے گیا تھا اسی جیل میں جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو اٹھارہ سال قید میں رکھا گیا تھا وہ کل ستائیس سال قید میں رہے تھے یہ جزیرہ وینیسکو کا عالمی ثقافتی برسہ ہے اور تاریخی اہمیت کے علاوہ یہ افریقی پنگوین کالونی کی ایک بڑی افزائش گاہ ہے چھٹے نمبر پر ہے شیطانی جزیرہ فرانسیسی گیانا ڈیول آئی لینڈ یا کین کی تازیراتی کالونی ایک ایسی جیل تھی جو سن اٹھارہ سو باون میں بنی تھی جب فرانسیسی سلپنت پر نپولین نے انیس سو تریپن تک حکومت کی تھی اس جیل کو فرانسیسی سیاسی قیدیوں کی جلاوطنی کی طور پر استعمال کرتے تھے سب سے مشہور قیدی کیپٹن ایلفرنٹ ٹریفیسک تھا جزیرہ سے فرار ہونا ناممکن سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ جیل کذاکوں سے بری نتیوں اور جنوبی امریکہ کے گنے جنگلوں سے گری ہوئی تھی ساتھوے نمبر پر ہے پورٹ آرثر اسٹریلیا جزیرہ نمہ تسمان پینسولہ میں فاکہ پورٹ آرثر نے برطانوی سلپنت کے لیے مجرم قانونی کی حصیت سے کام کیا پل آخر 1877 میں پورٹ کو بطور جیل ہاتم کر دیا گیا اور آج یہ اسٹریلیا کی اہم ترین برسہ والے علاقوں میں سے ایک ہے اور ایک ویزیم ہے یونیسکو کے مطابق یہ عالمی ثقافتی برسہ ہے آٹھوے نمبر پر ہے ہنوی ہیلٹن ویتنام ہنوی میں حوالوہ جیل کو 19 ستی کے آخر میں ویتنامی قیدیوں کو سیاسی نویت کی قید میں رکھنے کے لیے فرانس نے بنایا تھا بعد میں ویتنام کی جنگ کے دوران شمالی ویتنام فوج نے امریکی جنگی قیدیوں کو رکھنے کے لیے اس جیل کا استعمال کیا اور تنظیہ انداز میں اس جیل کا نام ہنوی ہیلٹن رکھا تھا ہنوی ہیلٹن کی قید میں تشدد فاقہ کشی اور قتل شامل تھے سینیٹر جان مککین، نائب ایڈمیرل جیمز سٹارک ٹیل اور کرنل پڑے صرف چند ہی قیدی وہاں موجود تھے انیس سو نوے کی دعائی میں زیادہ تر اس جیل کو مسمار کر دیا گیا لیکن اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اور اب یہ ایک میوزیم کی حیثیت سے کام کرتا ہے امریکی جنگی قیدیوں سے مطلق فوجیوں کی یاداشتیں اور رپورٹیں شائع کرنے میں بہت تضاد ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا المینہ کیسل گانا المینہ کیسل کو پرتگالیوں نے چودہ سو بیاسی میں تجارتی بستی کے طور پر تعمیر کیا تھا لیکن بعد میں یہ بیر یوکینوس کے علاموں کی تجارت کے لیے ایک اہم جگہ بن گئی مطلب یہ کہ فروخت ہونے والے علاموں کے لیے یہ ایک جیل تھی ڈچوں نے سولہ سو سنتیس میں المینہ کیسل پر قبضہ کیا لیکن اسی مقصد کے لیے سے استعمال کرتے رہے آج یہ ایک مشہور تاریخی جگہ اوجینسکو کا عالمی ثقافتی ورسہ ہے یہ سہارا کے نیچے موجود یورپین کی قدیم عمارت بھی ہے تسوے نمبر پر ہے ہاؤس آف سلیوز گوری جزیرہ سینگال ہاؤس آف سلیوز اس جگہ پر افریقی غلاموں کو آگے بیجنے سے پہلے رکھا جاتا تھا یہ سلسلہ اٹھارہ سوٹھالیس تک چلتا رہا یہ جیل ٹھنیار سینگال کے سائل سے دور گوری جزیرہ پر واقع ہے آج ہاؤس آف سلیوز ایک مشہور میوزیم ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ